نیکش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرارو لکھ رہے ہیں دیویا مدیرنہ کو لے کر کہ آج اس خاص ریپورٹ میں بات کریں گے دیویا مدیرنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ راجستان میں اگر پارٹی آئی کمان سے سب سے زیادہ قریب اس وقت کوئی نیتا یا نیتری جو ہے لگتی ہیں تو وہ نام ہے دیویا مدیرنہ دیویا مدیرنہ نے بھار جڑو یادرہ کے دوران جس طریقہ سراخل گاندی سے پارٹی آئی کمان سے سونیا گاندی پرینکہ گاندی سے خود کو قریب دکھانے کی کوشش کی کئی بیانوں کے ذریعے بھی انہوں نے یہ جتلایا کہ راجستان میں پارٹی آئی کمان کے ساتھ ہیں وہ کیونکہ وہ سمیں اور ابھی بھی بات کی جائے تو راجستان میں سچین پائلٹ اور گہلوت کے بیچ کی سیاسی لڑائی کافی زیادہ جو ہے وستار لے چکی وقت بھی جانتی ہیں کہ پارٹی آئی کمان کے ساتھ رہنے کا ان کو سیاسی فائدہ کس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے اور جس کو لے کر کے یہ صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ راجستان میں اگر اس سمیں یہ بات کہی جائے کہ دیویا مدیرنہ کے آنے والے سمیں میں راجنیتی کروک سے ایک مضبوط استطیقی میں آ کر پردیش میں مکہ منتری پت کے لیے ایک پربل دعوی داری جو ہے پیش کر سکتی ہے لیکن اس بیچ سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ کانگریز پارٹی کیا اتنا بڑا جوکم اٹھائے گی کیا کانگریز پارٹی اس پورے بیواد کو پائلٹ گیلوت کے بیچ حل کرنے کے بجائے تیسرے چہرے کے ساتھ جائے گی حالکہ ایک بہتر بھی قلب ضرور ہے لیکن اگر ووٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے ووٹ کے سمیں کرن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کانگریز پارٹی کو بھاری پر سکتا ہے اور کانگریز پارٹی اس پورے مسئلے کا حل اس طریقے سے بلکل بھی نہیں تلاشنا چاہے گی کیونکہ سچین پارٹ آرش گیلوت کے ساتھ ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور اسی ووٹ بینک کا یہاں پر وہ لگتار بھے دکھا کر پارٹی کو کہنے کہنے جھکنے پر مجبور کرتے ہیں خلال راجستان کی سیاست سے بس اتنا ہی دکتری اتازہ ترین خبروں کے لئے نکشنا نیوز کو دھنے والے